بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ایوب پر نظر رکھے گا وہ دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہے گا اور جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر خوش رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز پر رنجیدہ نہیں ہوگا جو ظلم کی تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل ہوتا ہے جو اہم امور کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ تواہ و برباد ہوتا ہے جو اٹھتی ہوئی موجوں میں بھاندتا ہے وہ ڈوبتا ہے جو بدنامی کی جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ لغزشیں کرے گا اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوں اس کی حیاء کم ہو جائے گی اور جس میں حیاء کم ہو اس میں تقویہ کم ہوگا اور جس میں تقویہ کم ہوگا اس کا دل مردہ ہو جائے گا اور جس کا دل مردہ ہو گیا وہ دوزف میں جا پڑا جو شخص لوگوں کے ایوب دیکھ کر ناک بھونچ چڑھائے اور پھر انہیں اپنے لیے چاہے وہ سرہ سر احمق ہے اناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہوتا جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش رہتا ہے جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد